بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر جنابی علی عمران خان کے ساتھ چھیڑ چھار جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تو میں نے کہا ایک بغاوت کا سماع تحریک انصاف کے اندر تو بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ناراض ہوئے کہ آپ بغاوت کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھیں اختلاف اور پارٹی پولیسی سے یکسر مختلف بیانات دینا اور یہ کہنا یہ اس کو انہوں نے نامزد نہیں کیا اور اس کو نامزد نہیں کیا ہم اس کو نہیں مانتے یہ کرتے یہ بالکل پارٹی ڈسپلن توڑنے والی بات تھی پھر میں نے کچھ بات کی جو لوگ اس ساری صورتحال میں انوالو ہیں دو ذرائے جو اس میں انوالو ہیں میری ان سے سیدھی سیدھی بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ عاملہ کیا ہے خان صاحب کی کیا انسٹیکشنز تھی اور آپ لوگ باہر آ کے کیا بول رہے ہیں پھر میری ان سے ڈیٹیل بھی بات ہوئی تو اب وہ ساری صورتحال ایک طرف ہے لیکن جو عمران خان سے چھیڑ چھڑ کی جا رہی تھی اس چھیڑ چھڑ کا جواب آ گیا ہے اور اب میرا خیال ہے سب کو چپ لگ جائے گی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اب کور کمیٹی کے علاوہ یا تحریک انصاف کے افیشل بیان کے علاوہ جو بیان بازی ہے وہ نہیں کی جائے گی لیکن اب کیسے چپ لگائی ہے خان صاحب نے کیا کیا آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایک خصوصی جلاس ہوا اور اس جلاس کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کروانے جا رہی ہے جس طرح ملک کا چیف الیکشن کمیسٹر ہوتا ہے اس طرح ہر پارٹی میں بھی چیف الیکشن کمیسٹر ہوتا ہے حیران کن طور پہ درشتر گوھر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیسٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کے تو انہوں نے چکے چیرمن کا الیکشن لڑنا ہے تو وہ اس سے مصطافی ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے آج نیاز اللہ نیازی کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمیسٹر مقرر کر دیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ہفتے کے روز پشاور کے اندر وہ الیکشن کے انعقاد کروانے جا رہے ہیں اچھا تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے خصوصی جلاس کے بعد جو علامی ہے وہ بڑا دلچسپ ہے جو آپ کو سنانا ہے لکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے خصوصی جلاس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے مفصل بریفنگ کور کمیٹی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار چیرمن تحریک انصاف امران خان کی جانب سے بطور عبوری چیرمن نامزدگی پر بریسٹر گوھر علی خان کو مبارک بات اب جب کور کمیٹی کے بحاف کی اوپر امران خان جو ہے وہ گوھر علی خان کو مبارک بات دیں تو اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے اب کسی کوئی شک تو نہیں ہے کہ امران خان نے نامزد نہیں کیا یا جی وہ فلاں ہو گیا میں بتاتا ہوں تھوڑی سی غلطی ہوئی کہاں پہ انٹرا پارٹی انتخابات میں کامیابی اور بعد ازہار بانی چیرمن یہ پہلی بار ٹیم استعمال کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے امران خان کے لیے چونکہ اب چیرمن تو بن جائیں گے گوھر علی خان تو امران خان کے لیے کیا تو آج پہلی بار کور کمیٹی کے علامیے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے امران خان کے لیے بانی چیرمن کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی انٹرا پارٹی انتخابات میں کامیابی اور بعد ازہار بانی چیئرمین عمران خان کے وین کی روشنی میں جماعتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے بیریسٹر گوھر علی خان کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار بیریسٹر گوھر علی خان کی نامزدگی جماعت کی صفوں میں تقسیم و انتشار کا تحصر قائم کرنے کی سوچی سمجھی کافشوں پر قاری ضرب قرار بانی چیئرمین عمران خان کے مروسی سیاست کے خاتمے اور پارٹی کو ادارہ بنانے کے وین کی تائید و توسیق ہوئی ہے جماعتی معاملات پر بانی چیئرمین عمران خان کے اہل خانہ کو بیجا سیاست میں گھزیتنے اور جماعتی معاملات میں مداخلت یا فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے کا جھوٹا منگھڑت اور سازشی بیانیاں اپنی موت آپ مر چکا ہے نہائیت غیر معمولی حالات میں نہائیت اہم منصب پر جماعت کے ایک منتی وفا شعار اور قابل کارکن کی نامزدگی بانی چیئرمین کے جماعت کے حوالے سے وین کی بے مثال عملی نظیر ہے نیاز اللہ نیازی کی بطور چیف الیکشن کمیشنر پاکستان تحریک انصاف تائیناتی پر مبارک بات نیاز اللہ نیازی کی جانب سے بطور چیف الیکشن کمیشنر تیش شرہ شیڈیول کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کی نقاط کے حوالے سے نیک تمناوں کا اظہار اگلی لائن امپورٹنٹ ہے کرکس ہے لبے لباب ہے اور جو سب وہ کر رہے تھے وہ اس کی زد میں آتے ہیں کیا لکھا گیا مکمل اتحاد و یگانگت سے یک جان ہو کر اپنے حقیقی اہداف کی جانب بڑھیں گے اور بانی چیرمن عمران خان کی قیادت میں قومی انتخابات میں بے مثال کامیابی کے ذریعے آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی اور ملک کی حقیقی آزادی کی تاریخی جدوجہد کو منزل سے ہم کنار کریں گے اصل معاملہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی اتحاد کے ساتھ اور کس طرح سے آگے چلتی ہے یہ الگ بات ہے آج رانہ سناولہ مسلم نگنون کے جراس کے بعد کہہ رہے تھے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہے نا وہ مقافات عمل ہے ٹھیک ہے یہ مقافات عمل تین سال چار کے بعد آپ کے بات ساتھ بھی ہونا ہے پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آئندہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتوں کو توڑنے یہ سب کچھ کمزور کرنے کی بات کی جاتی ہے یہ مقافات عمل مسلم نگنون کے ساتھ بھی مقافات عمل کہا جائے گا اور پھر یہ مقافات عمل پاکستان کے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ کیسا مقافات عمل ہے جو دیکھ لیتا ہے اس نے صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہی ہونا ہے اچھا اب ایک اور معاملہ عمران خان جو ہے انہوں نے کل جانا ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سائفر کی کل سمات ہے اور سائفر کی سمات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امکان یہ ہے کہ ایک بار پھر کل یہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر ہی ہوگی گو کہ آج خبر آئی تھی کہ کابینہ نے عمران خان کا جیل ٹرائل کرنے کی منظوری دے دی ہے لیکن اس کا اس لمحے تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اب کل اگر نوٹیفیکیشن آ گیا تو شاید وہ وہاں چلے جائے ادر وائز جوڈیشل کامپلیکس کے اندر ہوگا جس کا جوڈیشل کامپلیکس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کو بھی پیش نہیں کیا جائے گا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پیش نہیں کیا جائے گا اگر ان کو پیش نہیں کیا جاتا تو اس کا امکان ہے کہ کل بھی بغیر کاروائی کے جو ہے وہ سماعت آگے چلی جائے گی دوسرا عمران خان کا چیک اپ بھی ہوا ہے اور شاکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے عمران خان کا جیل میں تیبی معاینا کیا ہے اور عمران خان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی صحت سے وہ مطمئن دکھائی دیئے ہیں اور یہ ایک جو ہے وہ ایک دلچسپ معاملہ اچھا ایک اور بات القادر ٹرسٹ جس کے حوالے سے عمران خان کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے نیاب تحقیقات بھی کر رہا ہے تو القادر ٹرسٹ کی ریجسٹریشن کا معاملہ تھا جو اسلام آباد نے نیا ٹرسٹ ایکٹ آیا ہے اس کے تحت القادر ٹرسٹ کی جو ریجسٹریشن ہے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اور لیبر اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے درخواست مسترد ہونے سے مطالق اسلام آباد ہائی کٹ کو بتایا اور جسٹس میاگول حسن اور انگزیب جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا توبہ توبہ آپ لوگ بہت خراب ہو جان بوجھ کر معاملے کو تاخیر میں ڈالا ہے اور سرکاری وکیل نے کہا ہی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اداروں کے طرف سے کلیرنس کرانا ہوتی ہے تو ادارت نے کہا تمام اداروں کی ریجسٹریشن سے پہلے یہی طریقہ کا اپنا جاتا ہے یا یہاں معاملہ الگ ہے تو ادارت نے اس کا ریکارڈ طلب کیا ریکارڈ طلب کرنے کے ساتھ کل کے دن تک وہ سماعت لے گئے اگلی بات جو ہے ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کہیں نہ کہیں جو ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اچھا اب کل آج خبر تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آج ہلکا بندیوں کی حتمی فریش شایع کر دے گا رائٹ نو اس مومنٹ تک ایز اف دس مومنٹ میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک جو ہلکا بندیاں ہیں ان کی اشاعت نہیں کی گئی پتہ ہے کہ جی اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے اندر کام ہو رہا ہے اور حکام آج کے دن تو ہے اس کو جاری کر کے ہی جائیں گے اچھا اگلی خبر پشاور ہائی کورٹ والی جو میں آپ کو دے رہا تھا اب آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ترقیاتی کام کہنا چاہیے یا اپنی تشہیر کہنا چاہیے یا بہت سارے ان کو لگتا ہے شاید وہ مکمل وزیراعلا کا منڈیٹ لے کیا ہے یہی بات خیبر پختونخواہ کے اندر تھی تو پشاور ہائی کورٹ نے عام انتخابات تک ترقیاتی کام کروانے کے حوالے سے حکم جاری کیا اور کیا اس کو روکتے ہیں پنجاب میں بھی ہو رہا ہے مجھ سے یہ مت پوچھے گا کون سی جماعت ہے کروانے کو نگران حکومت کے پیسے لگ رہے ہیں اور وہ منصوری کر رہے ہیں کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے کہنے کے اوپر منصوبے بن رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بنائیں اور ان کے کہنے کے اوپر سارے کا سارا کام چل رہے ہیں میرے صنع پوچھے گا آپ کو پتا ہے کہ آج کا لادلہ پلس کون ہے وفاقی اور صوبائی نگران حکومتیں جو ہے وہ ترقیاتی کاموں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں آٹھ فروری دور نہیں ہے تو الیکشن کے بعد آپ ترقیاتی کام شروع کریں یہ وہ آج احکامات تھے جو پشاور ہائی کورٹ نے دیے جس کے بعد انہوں نے ترقیاتی کام روکنے کی منظوری دی لیکن ان کو کیا پتا ہے یہاں پہ جو نگران آئے ہوئے ہیں وہ نگران اپنے آپ کو سمجھتے نہیں جو ان کی بنیادی ذمہ داری الیکشن ہے اس طرح وہ جاتے نہیں ہیں اور باقی جو ہر غیر ضروری کام ہے وہ ان کے لیے سب سے ضروری کام کے طور کے اوپر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹس دی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ